بلکل ویسے ہی جیسے ملیر ایکسپریس وے ہے اگرچہ یہ صرف ہیوی ٹرانسپورٹ کے لیے مخصوص تھا لیکن اپنی تکمیل کے بعد اس نے شہر میں موجود کنکریٹ کے جنگل میں اضافہ ہی کیا اس منصوبے کی وجہ سے ستتر ہزار خاندانوں کو بے دخل ہونا پڑا جن میں سے اکثر بے گھر ہو گئے اور ان کے روزگار ختم ہو گئے ان میں سے کچھ خاندانوں نے ملیر کے سمو گوٹ میں رہائش اختیار کی تھی ملیر ایکسپریس وے ان کے محلوں سے ہی ہے کر گزرے گی اور اب یہ لوگ ترقی کے نام پر ایک بار پھر بے دخلی کے خطرے سے دو چار تاہم یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ ستائیس ارب پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والا یہ منصوبہ واقعی کراچی کے ٹریفک کے مسائل کو حل کرے گا اور پھر یہ صرف کسی ماحولیاتی حادثے کی وجہ بنے گا اس منصوبے کا ایک بڑا حصہ ملیر میں تعمیر ہونا ہے جو کراچی کے چند ایک ماندہ سرسبز علاقوں میں سے ایک ہے یہیں سے شہر کو تازہ پھل اور سبزیاں فراہم ہوتی ہیں اور یہ شہر کے ایکسیجن ہب کا کام کر رہا ہے ماہرین کا خیال ہے کہ اگر ملیر کی ذرخیز زمین پر کنکریٹ بچھایا جائے گا تو اس میں شہر کے فائدے سے زیادہ اس کا نقصان ہے ای آئی اے رپورٹ میں شامل تضادات حقیقت یہ ہے کہ ای آئی اے رپورٹ میں بھی کچھ تضادات شامل ہیں جس سے کوئی بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک گمراکن رپورٹ ہے مثال کے طور پر سیکشن پانچ پانچ ایک میں کہا گیا ہے کہ منصوبہ جس جگہ تعمیر ہو رہا ہے وہاں ماحولیاتی نظام خراب ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس منصوبے کی تعمیر سے بہت زیادہ ماحولیتی نقصان نہیں ہوگا اس رپورٹ کے مزید کچھ صفحات پلٹیں تو صفحہ 147 سے 150 تک اس علاقے میں موجود جانوروں کی فہرست موجود ہے جو اگرچہ بہت زیادہ جانے تو نہیں ہے لیکن گزشتہ دعوے کی نفی کرتی ہے سلم بلوچ جیسی ایکولوجسٹ اور وائلڈ لائف فوٹوگرافروں نے صرف پرندوں کی ہی کم از کم 176 اقسام اور لومڑی اور گیدر کی موجودگی کو ریکارڈ کیا خودی آئی اے کی رپورٹ میں بھی لومڑیوں اور گیدروں کی موجودگی کا ذکر ہے جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ وہاں سیکروں اقسام کے جاندار موجود ہیں جو اس منصوبے کی زد میں آ سکتے اس رپورٹ سے ایسی پی اے کی کارکردگی پر بھی سوال اٹھتا ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بغیر ٹریٹ کیے گئے گندے پانی کے ملیر ندی میں جانے سے ساحلی علاقے کو ماحولیاتی تناؤں کا سامنا جہاں موجود جاندار بہت ہی بارے حالات میں پائے گئے اس کے علاوہ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر اینڈ نیچرل ریسورسز کی خطرے کا شکار جانداروں کی فہرست میں موجود 113 اقسام اس منصوبے کے راستے میں پائی گئی ہے حقتہ یہ تعداد کہیں زیادہ ہے جسے کئی ماہرین ماحولیات اور محققین کی جانب سے ریکارڈ بھی کیا گیا ہے سماجی کارکنوں اور ماہرین ماحولیات کی جانب سے وقتہ فوقتہ خدشات کا اظہار کیے جانے کے باوجود حکومت نے ملیر ایکسپریس وے تعمیر کرنے اور شہر میں موجود کنکریٹ کے جنگل کے باوجود سرسبس اور کھلے علاقوں اور کھیتوں کو مزید محدود کرنے کا فیصلہ کیا اس کے ممکنہ طور پر منفی اثرات ہوں گے جن میں ہیٹ ویوز، یو ایچ آئی، ماحولیاتی تباہی اور غزائی قلت شامل ہے معاملات کو مزید پیچیدہ بنانے والی چیز یہ ہے کہ اگرچہ پاکستان اقوام متحدہ کے سسٹین ایبل ڈیولپمنٹ گولز اور پیریس کلائمیٹ ایگریمنٹ پر دستخط کر چکا ہے لیکن یہاں موسمیاتی تغیر کے حوالے سے قومی اصوبائی ایکشن پلان پر عمل درامد نہیں ہو رہا ہے پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ایک ہزار نو سو سب تانوے اور سندھ انوارمنٹل پروٹیکشن ایکٹ دو ہزار چودہ کے مطابق تمام بڑے منصوبوں پر عوامی مشاورت ضروری ہے لیکن اکثر یہ منصوبے ای آئی اے ریویو رپورٹوں کے بغیر ہی شروع ہو جاتے ہیں اور ان رپورٹس کو عوام سے پوشیدہ رکھا جاتا ہے ایسا صرف ملیر ایکسپریس وے میں نہیں بلکہ گجر نالے اورنگی نالے اور محمود آباد نالے کی بحالی میں بھی کیا گیا پاکستان میں منصوبوں کا اغز ترقی کے نام پر ہوتا ہے لیکن ترقی صرف شہروں میں امارتیں بنانے کا نام نہیں ہے حقیقی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہم شہر اور شہریوں کی ہر ضرورت کے بارے میں سوچیں اس کے باوجود ہمارے اکثر منصوبے مقامی سٹیک ہولڈرز اور سیویل سوسائٹی کی شمولیت کے بغیر شروع کر دیے جاتے ہیں یہاں جمہوری مشاورت کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور صرف ٹھیکے داروں کے فائدے کا سوچا جاتا ہے جو خود اس نظام کا حصہ ہوتے ہیں کراچی کی فلک بوس امارتیں ریت اور پتھر کی صورت میں سرسبز و شاداب ملیر کا خون چوس کر بنائی گئی ریت اور پتھر نکالنے کے باعث زیر زمین میٹھے پانی کے زخائر کو ناقابلے تلافی نقصان پہنچا ہے اور اس کی سطح مسلسل کم ہوتی جا رہی دریئی اصنا ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیویلپرس نے بھی ملیر کو تباہ کیا ہے اور اپنے پیچھے ایکڑوں پر پتھر چھوڑ کر گئے ہیں اب ملیر ایکسپریس بھی ملیر کے باغات اور کھیتوں کو تباہ کرنے کے در پر ہے اس وقت کراچی کسی سمت کے تائین کے بغیر سفر کر رہا ہے اس کی شہری منصوبہ بندی بلکل ناقص ہے اور یہاں کی ماحولیات پر بھی زیادہ توجہ نہیں دی گئی لیکن اس کی شہری منصوبہ بندی اور متعلقہ موسمی اثرات کو حل کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے اس کام کے لیے شراکتی منصوبہ بندی کو اختیار کیا جانا چاہیے جو شہریوں اور شہر کے ماحول کی ضروریات کو پورا کر سکے ہم شہریوں کی آواز اور تمام ترقیاتی منصوبوں کے ماحولیاتی اثرات کو مدد نظر رکھ کر ایسا کر سکتے ہیں خاص طور پر جن کا براہ راست اثر عوام پر پڑتا ہے حکومتی اہدے داروں، شہری منصوبہ سازوں، مماروں، ماہرین ماحولیات اور دیگر ماہرین کے تعاون سے علاقائی اور نچلی سطح کے منصوبوں کا جائزہ لینا بھی ضروری ہے چھوٹے سے چھوٹا منصوبہ بھی تھوز تحقیق کی بنیاد پر تیار ہونا چاہیے اور مطالقہ اسٹیک ہولڈرز اور شہریوں سے مشورے کے بعد اس کو حتمی شکل دینی چاہیے ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اس قسم کے تمیری منصوبوں کو بھی علاقائی سطح کے منصوبوں میں شامل کیا جائے اگر ایسا نہ کیا گیا تو یہ شہر کے لیے تباکن ہوگا موسیقی موسیقی